اسلام علیکم ناظرین سیالکونیس میں ہوں ندیم اختر شاہ جی میں اس وقت موجود ہوں ڈسکا کے کنواہی قسمہ مرحانہ میں یہاں پر کل ایک عجیب قسم کی جو شادی ہے وہ کی گئی ہے جو لڑکی والے ہیں انہوں نے دولے کے لیے جو میل فی میل جو جانور ہیں ان کا ایک ایک کپل جونسہ ہے وہ دولے کو گفٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو اینی شاہدین ہیں جو گھر والے ہیں دولے کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پانچ موڑسگلے بھی دی گئی ہیں جو جانور ہیں ان کی جو تداد بتائی جاری ان میں دو جونسے ہیں ایک اوٹ اور ایک اوٹنی ہے ایک گائیں اور ایک جونس ہے اس کا اپنا بھیسہ کہہ لے وہ ہے ایک بھیس اور اس کے ساتھ اس کا ایک بھیسہ ہے اس کے علاوہ ایک بھیڑ اور ایک دھنبہ ہے ایک بکڑی اور ایک بکرا ہے اس کے علاوہ ایک بطک اور ایک بطکہ ہے اس کے علاوہ ایک مرگی اور ایک مرگا ہے اس کے علاوہ ایک خرگوش اور اس کے ساتھ اس کی فی میل ہے ہے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے بچی والوں نے ایک ان کی حفاظت کے لیے ایک ڈوگ بھی جو وہ بھی ساتھ میں گفت کیا ہوا ہے آئیے ہم جانتے ہیں ان دولہ والوں سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بھیڑ ہیں جو جوڑا دیا گیا تھا اور ان کے یہ بچے بھی ہیں تقریباً ایک دو تین چار بچے یہ جو بھیڑوں کے بچے ہیں اس کے علاوہ یہ بکریاں ہیں یہ دو بکریاں بندی ہوئی ہیں ان کے بھی یہ بچے ہیں ایک یہ بچا ہے اور ایک وہ بچا ہے اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا سب سے جو عجیب و غریب چیز دیکھنے میں یہ وہ ایک جو میں آپ کو ایک چیز بتانے والا تھا کہ سب سے جو بڑے ہی مسئلہ یہ جو دیکھی گیا ہے وہ ایک سیکیورٹی کے لیے ایک ڈوگی بھی دیا گیا ہے ساتھ یہ ڈوگ ہے جو انہوں نے ساتھ ان کے باندھا ہوا ہے اس کے علاوہ دو مرگیاں اور دو بطک اور دو خرگوش کے جوڑے بھی ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں وہ میں آپ کو فوٹیز میں دکھا سکتا ہوں دو خرگوش دو مرگیاں اور دو بطک یہ دسکا کی طریقہ کی پہلی شادی ہے جو اس قسم کی کی گئی ہے سلام علیکم جی دولا بھائی پہلے تو آپ کے بہت بہت مبارک ہو یہ جو آپ کی کل جو شادی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں خیر مبارک میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بہت خوش ہوں اور یہ جو دہیج ملائے یہ نیا کام ہوا ہے میں خوش ہوں سیل دسکا کی تریقہ میں یہ پہلا ایسا جو ان سے شادی ہوئی ہے اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے کیا نہ کسی نے دیکھی ہے ہم بھی آپ کے پاس اسی حوالے سے آئے یہ مجھے جو ہے نا اوٹنی کا جوڑا ملا ہے بچوں والی ہیں اور دو بھیسے ہیں بچوں والی اور دو گائے ہیں وہ بھی بچوں والی ہیں دو بھیڑے بچوں والی دو بکریاں بچوں والی خرگوش کا جوڑا ہے مرگی کا جوڑا ہے اور بطخوں کا جوڑا ہے اس کے علاوہ ہمیں پانچ بائیکس ملی ہیں اچھا جی وہ کس کس کے نام کس کس کی ہیں ہم لوگ چار بھائی ہیں ایک ایک ان کو ملی ہے چاروں بھائیوں کو ایک ہمارا چاچا ہے چچا کو ایک ملی ہے اور جو ہے نا انہوں نے میرے ساتھ تقریباً تین سو سے چار سو براتی گئے تھے سب براتیوں کو جو ہے نا ایک ایک قرآن پاک ایک ایک مسلح اور ایک ایک سوٹ جو ہے نا گفت دیا گیا ہے تو آپ کے جو یہ آپ کے جانور دیئے گئے ان کی دیکھ بھال کب کیا کریں گے کس تحوالے زمین ہے چارہ بھالا جو ہے نا ہم خود اپنا جو ہے نا رگائیں گے اور ان کو کھلائیں گے دیکھ بھال خود کروں گا میں ایک دو بندہ ساتھ رکھ لوں گا زمیدار ہے ہم ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے کسی چیز کا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستانی ہوا ہم کوئی اہل علاقہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ بھائی انہوں نے دل سے دیا ہے اور ہم نے دل سے قبول کیا ہے اور اللہ پاک سب کو توفیق دے دینے کی اور بس یہ وہ اونٹ ہے اور اٹھنی ہے جو انسی کل دولا بھائی کو گفت کی گئی اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ان کا ایک بچہ بھی ہے جو یہ دیکھیں بیک پہ آپ کو نظر آرہا ہے اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو یہ ان کا وہ بچہ ہے جو ان کے ساتھ ملا ہے ایک بچہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی رستے میں دیتھ ہو گئی ہے ان کا پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے مزید جانور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ دو بھیسے ہیں جو کل دولا بھائی کو گفت کی گئی ہے اس کے علاوہ میں ابھی آپ کو ان کے بچے بھی دکھاتا ہوں جو ان کی بیک سیٹ آپ کو میں وہ بچے بھی دکھانے لگا ہوں یہ وہ دو گائے ہیں جو دولا بھائی کو کل گفت کی گئی ہیں اس کے علاوہ میں اب آپ دکھا دوں یہ وہ گائیں گائیں بچے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہیں یہ وہ دو بھیسوں کے بچے ہیں جو دولا بھائی کو کل گفت ملے ہیں اس کے علاوہ میں ابھی آپ کو کچھ جانور دکھاؤں گا جو ابھی سائٹ پر بندے ہوئے ہیں جی پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے بیٹے کی شادی ہے تو آپ کے بیٹے کو یہ جو جانور مجید دیا کیا کیا ملا ہے یہ بہت سب دو اونٹھے بچے والیاں جی دو بہت سائے دو گائے ہیں دو بہت سائے دو گائے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا ملا ہے اس کے علاوہ وہ کونہ نے مجید دیا انہوں نے براد کو سوٹ دیا ہے مرگی بتک بکری یہ بکری اور بتک بھی دیں ہاں دو جوڑا 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 یہ تقریباً کتنے جانور بنتے آپ کو کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت بکریوں میں تو یہ جانور بڑا دو اونٹھیں ہیں جی دو بینسیں دو گائے تو مجھے آپ یہ بتائیں رہنے سہنے کا کیا انتظامات کریں گے اپنے پاس رکھیں گے یا ان کو سیل نہیں اپنے پاس رکھیں گے ان کو اپنے پاس رکھیں گے ان کے رہنے سہنے کے لیے دیرہ اپنا ہے تو اب کیا میسے دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو آپ کے بیٹوں کے چیزیں ملی ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں جائے تو فضول خرچوں سے بچے ہیں یہ چلو بہت دو دنسا یہ ہمارے کام آئیں گے دو دو بیچیں گے لگا تو کام بھی چلے گا ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ یہ ہی کے رہنے والے ہیں مہمان آئے ہیں جی یہ ہی کے رہنے والے ہیں میرا گاؤں کا نام رہنا ہے تو یہ جو کل آپ کے گاؤں سے برات گئی تھی آپ اس کے براتی تھی جی ہاں براتی تھی کیا ہوا ادھر کیا کیا دیکھا آپ نے ادھر ٹھیک ٹھاک برات گئی تھی انہوں نے قرآن پاک دیا ہے اچھا اور ایک ایک جوڑا گفٹ کی ہے اور ایک مسلہ ہے کپڑے جونسا ہاں جی ہاں تین چیزیں گفٹ کی ہیں پوری برات کے لیے تیسری کیا چیزیں مسلہ ہے مسلہ قرآن پاک اور ایک سوٹ ایک سوٹ جی ہاں اس کے علاوہ ادھر دھولے کے لیے انہوں نے کیا پیکج رکھا کچھ کیا کیا ملا دھولے کے لیے یہ جو پیکج سامنے آئے یہ ہی ہے تو آپ کے نوٹنیاں بغیرہ ہر چیزیں کتنی تعداد تھی براتیوں کے جو برات گئی تھی سوڑے تین سو کے قریب تھی توٹل برات کو یہ چیزیں ملی ہے توٹل کم ملی ہے تو آپ کیا محسوس کی اقل آپ نے بڑی خوشی محسوس کی ہے اللہ تعالی دیکھو جی یہ تو بڑی نام کی بات ہے نا قرآن مجید ہو گیا مسلہ ہو گیا کپڑوں کا جوڑا ہو گیا ایسے کام ہونے چاہیے جی دیکھو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ تو کرے گا نا جی مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو جو قرآن پاک یہ مسلہ داری یہ سوٹ وقیرہ کہاں سے ملا اور کس طریقے سے ملا جی یہ یہ سمڑے آل برات گئی تھی جیٹو کی گھاں ہے وہاں سے ملا ہے کہاں سے گئی تھی یہ برات مرحانے سے گئی برحانے سے گئی تھی آپ براتی تھے ہاں جی ہم براتی تھے تو یہ ایک قرآن پاک اور کیا ایک کپڑوں کا جوڑا ہے وہ کونسا جی یہ والا ہے یہ کپڑوں اور اس کے علاوہ یہ مسلہ بھی برات یہ کتنی برات تھی کتنی برات کو یہ چیزیں ملی ہیں ساڑھے تین سو برات تھی سب براتیوں کو ملے چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے بچے بڑوں کو سب کو ملائی ماشاءاللہ بھی انہوں میں سے ایک خوشن سیب ہے یہ بڑا ہے آپ نے پہلی بتا دیکھا ہے بچی والوں نے دیا ہے تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ بہت خوشی محسوس کی ہے ایسے کام ہونے جائیں جی دیکھو جس کو اللہ دیتا ہوں دیکھا آپ نے جی جی جیسا کہ میرے ساتھ دولا کے والا صاحب تھے اور دولا بھائی تھے اس کے علاوہ اہل محلہ تھے ان کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ جو جو خوشی سب سے زیادہ محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ہر براتی کے قرآن پاک ایک مسلح اور ایک جو جوڑا ہے سوٹ پہننے کے لئے دیا گیا ہے سب سے زیادہ تو انہوں نے اہل محلہ اہل علاقہ نے اس بات کی خوشی محسوس کی ہے کہ انہوں نے جو قرآن پاک مسلح اور جو پہننے کے لئے کے سوٹ دیا ہے اس کے علاوہ جو میل فی میل کا جوڑا دیا گیا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو زندگی کا یہ سب سے ایک جو سا گفٹ ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے تو ان کا یہ بھی کہ دولہ بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو جانور ہیں بڑے پیار سے اور محبت سے رکھنے ہم ایک ذمہ دار ہیں ہم کسان ہیں ہمارے پاس ان کے لئے چارہ بغیرہ بازاتیں خود ہم نے لگایا ہوا ہے وہ ہمیں کو ڈالیں گے ان کے ان کے رہنے سے انہیں کا اچھا انتظام کریں گے اور انہی کے انہی کے سے ہم ایک اپنا جو روزگار ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے انہی سے ہم اپنے جو کاروپارے اس کو زیادہ کریں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں جی اس کے علاوہ جو اہل علاقے ہیں وہ تو ان کی تو خوشی کے جو انتہا ہے وہ آخیر ہو چکی ہے جی کیمرمین امیر حمزہ اکسا ندیم اکتر شاہ جی سیالکو نیوز سترہ